راو صاحب پاک پتن عام طور پر مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا رہا ہے پی ٹی اے ان کی طرف کیسے کنورڈ ہوگے سر ہم پچھلے گزشتہ بارہ سال سے پاکستان طریقہ انصاف میں میرے والد صاحب وہاں سے زرہ ناظم بھی رہے ہیں پاک پتن سے راو نسیم حاشم خان صاحب ہم ہمیشہ سے مسلم لیگ کے مخالف رہے ہیں اور مسلم لیگ کے پچھلے ستتر سال میں پاک پتن تحصیل اور زلے کے اندر ہمارا گھرانہ ہی مخالف رہا ہے مسلم لیگ تک آپ کے چار نتیجے ہو چکے ہیں ایک نتیجہ یہ ہے فارم فورٹی فائیو کا جو آپ کے پاس ہے دوسرا آپ کو نو فروری کو جاری کیا گیا فارم فورٹی سیون آرو نے اور پھر آپ کے ایک الیکشن کمیشن کو جو ریپورٹ بھیجی آرو نے اس میں ایک نیا فارم فورٹی سیون ساہب نے آیا جو کہ کبھی ہوتا نہیں ہے ہو سکتا نہیں ہے آرو ساہب نے تین ہی ڈاکمنٹس ایشو کی ہیں ایک فارم فورٹی سیون نو تاریخ والا ایک فارم فورٹی سیون جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی ریپورٹ میں بھیجا اور ایک اس کے درمیان میں انہوں نے گیارہ تاریخ کو فارم فورٹی ایٹ بھی جاری کیا فور ہنڈرینڈ فورٹی نائن پولنگ سیٹشنز کا ڈیٹیل ریزلٹس آف آل کینڈیڈیٹس یہ تینوں ان کے اپنے ڈاکمنٹس نہیں ٹیلی کرتے ہیں جب آپ نے انہیں یاد نہیں دلایا کہ میں امیدوار ہوں اور اب میرا اندر ہونا ضروری ہے جی میں نے ان کو کہا اور انہوں نے مجھے آروس صاحب نے ڈنائی کیا کہ جی قانون یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹیلی کرنا ہے یہ انہوں نے مجھے جواب دیا فورٹی سیون نو تاریخ کو جو انہوں نے جاری کیا اور یہ اتھلٹک ڈاکمنٹ ہے یہاں پہ یکہ یک گیارہ ہزار ایک سو ستائیس ووٹ خارج ہو گئے خارج ہو گئے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ریپورٹ بھیجی فورٹی سیون انہوں نے ریوائز کرے حالانکہ بائی لاؤ آروس صاحب فورٹی سیون نیا ریوائز نہیں کر سکتے اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور الیکشن دو ہزار چوبیس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور آج جس حلقی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ن اے ون تری نائن پاک پتن ون قومی سمبلی کا یہ وہ حلقہ ہے جو پاک پتن شہر پر مشتمل ہے اور اس کے گرد و نوا کے کچھ دہات بھی اس کا حصہ ہے اگر میں الیکشن کمیشن کا ریزلٹ دیکھوں تو الیکشن کمیشن نے جو فارم فورٹی ایٹ جاری کیا اس کے مطابق آٹھ فروری کو جو ووٹ پڑے اور پھر ان کو جس طرح اکٹھا کیا گیا تو ان کے مطابق اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے احمد رضا مانے کا ایک لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو ستر ووٹ لے کر جیتے ہیں اور یہ وہ ووٹ ہیں جن میں پوسٹل بیلٹ بھی شامل ہے یعنی وہ سرکاری ملازم جو شہر سے باہر ہوتے ہیں ہلکے سے باہر ہوتے ہیں تو وہ اپنے ووٹ مخصوص طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں اور یہاں پر جو دوسرے نمبر کے امیدوار تھے وہ تھے راو حاشم عمر خان راو حاشم عمر خان صاحب نے یہاں پر جو ووٹ لیے تھے ان کی تعداد ہے ایک لاکھ سولہ ہزار سات سو چیلیس یہ آزاد امیدوار تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سے آزاد امیدوار ہوتے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے تو لہٰذا راو حاشم صاحب کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور ہے بھی اب جب راو صاحب سے میری بات ہوئی راو صاحب سے میں نے پوچھا کہ جناب آپ کے الیکشن کا ریزلٹ کیا آیا تو انہوں نے مجھے فارم فورٹی فائف کے بارے میں بتایا کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق یہ جیت چکے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے کچھ دیر بعد ایسا ریزلٹ جاری کیا جس میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو یہ سارا معاملہ کیا ہے کاغذات کیا کہتے ہیں فارم فورٹی فائف کیا کہتے ہیں فارم فورٹی سیون کیا کہتے ہیں اس کے لیے آج ہم موجود ہیں جناب راو حاشم صاحب کے ساتھ راو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ الیکشن آپ نے لڑنے کی جورت کیسے کی کیونکہ وہ تو دن ہی نہیں تھے لیکشن لڑنے کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے نومینیشن پیپرز جب ریٹرننگ آفسر کے پاس سبمیٹ ہوئے تو جو لاسٹ ڈیٹ تھی حالانکہ اس سے ایک دن پہلے جب سکروٹنی ہوئی تو سکروٹنی میں میرے ڈاکمنٹس کلیر ہوئے اور جس دن ڈیڈ لائن تھی یعنی اس سے اگلے دن جب ختم ٹائم ہو رہا تھا اور انہوں نے لسٹ لگانی تھی تو چار بجے وہ ختم ہو رہا تھا ٹائم تین بجے مجھے خبر ملی کہ میرے ڈاکمنٹس ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں اور چار بجے جو لسٹ جاری ہوئی میرے ڈاکمنٹس ریجیکٹ کر دیے گئے اس کے بعد پھر میں ملتان میں ٹریبونل بنا میں اس ٹریبونل میں گیا وہاں بھی میرے ڈاکمنٹس ریجیکٹ کر دیے گئے تو پھر میں جا کے تیسرے مرلے میں میں نے ہائی کورٹ میں جب جو تین رکنی بینچ بنا اس بینچ میں جا کے میرے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے اور پریکٹیکلی میں تو 21 جنوری کو الیکشن میں پریکٹیکلی پہنچا اور کچھ چودہ دو ہفتے کی لگ بگ میری کیمپین تھی ساری اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے جو دو ہفتے کی کیمپین کی اور آٹھ فروری کو جب ووٹ پڑے تو آپ کے پاس جو فارم فورٹی فائیو یہ فارم فورٹی فائیو یہ تمام فارم فارم فورٹی فائیو ہمارے ہلکے میں چار سو انچاس پولنگ سٹیشن ہیں پاک پتن ون پاک 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 پکستان کے بڑے ترین ہلکوں میں سے ہے اور تقریبا ساڑھے دس لاکھ کی آبادی کا ہلکہ ہے چھ لاکھ پانچ ہزار ریجسٹرڈ ووٹ ہے ہمارا تین لاکھ سے اوپر کی کاسٹنگ ہوئی ہے ووٹ کی تو یہ ہمارے پاس تمام فارم فورٹی فائیو چار سو انچاس پولنگ سٹیشن کے موجود ہے اچھا جب آپ کے پاس فارم 45 آنا شروع ہوئے ہوں گے آٹھ تاریخ کو تو 6-7 بجے کے بعد آپ کے پاس ایک ایک کر کے فارم 45 آ رہا ہوگا جب آپ کے پاس فارم 45 مکمل ہوئے تو وہ وقت کیا تھا اور ان کا نتیجہ کیا تھا ابھی بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ پاک پتن جو پاک پتن جو ایم این اے کا یہ حلقہ ہے اس پاک پتن شہر پہ محیط ہے تو پاک پتن سٹی کے اندر ہی سارا ریٹرننگ آفسر ساری انتظامیاں وہیں پہ سارا کچھ تھا اور شہر کے ریزلٹ سب سے پہلے آنا شروع ہوئے بھاری اکثریت کے ساتھ میں شہر کو میں نے ون کیا ہے کوئی پولنگ سٹیشن شہر کا جو ہے شاز و نادری ایک آدھا کوئی ہوگا تمام پولنگ سٹیشن ہم نے ون کی ہے شہر کے اور جب شہر کا ریزلٹ آیا اور اس کے بعد جب دیہاتوں کے ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو لگ بگ ساڑھے دس بجے تک کے آس پاس کلیر ہو گیا تھا کہ میں بڑی واضح لیڈ کے ساتھ ایلیکشن جیت رہا تھا اور مخالف جو تھے ہمارے احمد رضا مانکہ صاحب ان کے کیمپ میں تو گیارہ ساڑھے گیارہ انہوں نے بطیاں وغیرہ بند کر کے اور وہ انہوں نے لوگوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ جی ہم ایلیکشن ہار گئے تو وہ تو ان کے کسی امیدوار کے ڈیرے کی بطیاں بند ہو جی 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 ایسے یہ آپ جانتے ہیں ساری سے تو بڑا واضح اور رات کو تقریباً ایک بجے ہمارا ریزلٹ تقریباً کمپائل ہو چکا تھا اور ہمارے ریزلٹ جو فارم فورٹی فائیو ہے ہمارے پاس اس کے مطابق احمد رضا مانکہ صاحب کو ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو تیس ووٹ ملے نہیں یہ آپ کتنے پولنگ سٹیشن چار سو انچاس چار سو انچاس پورا کمپلیٹ ریزلٹ اچھا یہ آپ نے کس وقت تیار کرتا ہے یہ رات کو ایک بجے تقریباً ہمارا کمپلیٹ ریزلٹ تیار ہو چکا تھا ٹھیک یہ ایکسل پورا ہمارے پاس موجود ہے پورا تیار ہو چکا تھا ہزن رات کو ٹھیک اور احمد رضا صاحب ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو تیس ووٹ تھے ان کے اور میرے ایک لاکھ ستائیس ہزار پیسٹھ ووٹ پندہ ہزار کی میری لیڈ تھی اور واضح ہمارے پاس تمام یہ فارم فورٹی فائیو میرا خیال ہے جتنے دن آپ کو ملے جی اتنے ہزار ووٹوں کی تو یہ یہ تمام فورٹی فائیو موجود تھے اور وہاں پہ جو عملہ بھی تھا وہاں پہ جو آرو آفسس کا نہیں مجھے اس کے بات بتائیے جب آپ نے یہ اپنا مکمل کر لیا یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ اپنے فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیت چکے ہیں پندہ ہزار کی لیڈ سے پھر کیا ہو پندہ ہزار کی ہم فوری طور پہ کیونکہ رات کا ایک بچ چکا تھا اور میرے چھوٹے بھائی جو تھے وہ شام آٹھ بجے میں نے ان کو ریٹرننگ آفسر کے وہاں پہ بھیجوا دیا تھا وہ ریٹرننگ آفسر کے وہاں موجود تھے پر وہ اندر نہیں جا سکتے تھے باہر کھڑے تھے لوگ وہ ٹیچر وغیرہ ریزلٹس لے کے آ رہے تھے پریزائیڈنگ آفسر وہ جا رہے تھے پر اندر نہیں جانے دیتے تھے کیوں نہیں جانے دیتے تھے آپ کے بھائی کورنگ کینڈیٹ بھی تھے جی جی میں بھائی کورنگ کینڈیٹ بھی تھے ٹیکنیکلی تو وہ جا سکتے تھے وہ جاتے تھے اندر جا کے پر وہ ریزلٹ ٹیلی نہیں کرنے دیتے تھے ہم کہتے تھے کیونکہ ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائیو آتا تھا ہم وہاں پہ بھی جو آتے تھے اپنے بھائی کو کہ آپ یہ ٹیلی کریں ان کے ساتھ پر وہ ٹیلی نہیں کرنے دیتے تھے وہ کہتے تھے جی کہ بس ہم آپ کو یہ سکرین لگا دیئے بھار اس پر ہم اسکرین کے اوپر انہوں نے کوئی ستر اسی پولنگ سیشن کے بعد کوئی ریزلٹ شائعہ ہی نہیں کیا کوئی شائعہ ہی نہیں کیا یعنی باہر سکرین لگی ہوئی تھی اور وہ کہتے ہیں جو آئے گا ہم سکرین پر دکھائیں گے پر وہ سکرین پر ساٹھ ستر پولنگ سیشن کے بعد کیونکہ وہ سکرین اس لئے بند ہو گئی کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس دکھانے کو کچھ تھا ہی نہیں سارے تو ریزلٹ ہم جیت رہے تھے سارے پولنگ سیشن جیت رہے تھے اس لئے انہوں نے اس کو بند ہی رکھا ہوا تھا وہ اس کو سکرین کو چلایا ہی نہیں اس کے بعد تو آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ آپ اندر جائیں گائے بگاہے میرے بھائی مجھے گائے بگاہے میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے فون پر فون پر نہیں کیونکہ ہمارا ڈیرہ بالکل سامنے ہے ان کے آرو کے دفتر پر فون بھی نہیں چل رہا تھا تو بندہ پیغام لے کے آ جاتا تھا وہ مجھے بھائی میرے یہ کہہ رہے تھے کہ جی عملہ نیچے والا جو عملہ ہے آرو آفیس جو نیچے عملہ ہوتا ہے وہ باہر آکے بتاتے ہیں راو صاحب جیت رہے ہیں ہمارے پاس بھی ریزلٹ سارتے ہیں ہم جیت رہے تھے تو ہم بڑے کمفرٹیبل تھے سارے گیارہ بارہ بجے تک رات ایک بجے جب ہمیں جب ہم واضح ہو گئے ہمارے پاس ریزلٹس آ گئے جب ہمارے پاس ریزلٹس آ گئے تو ان کے پاس تو ہمارے سے پہلے ریزلٹس آیا تھے ان کے پاس تو ایپس بھی تھیں ان کے پاس تو میکنزم بڑا فاس تھا ان کے پاس پہلے ریزلٹ ہمارے سے پہنچنا چاہیے تھا تو ہم نے بڑے پریشان ہوئے ایک بجے کہ ابھی تک وہ میرے بھائی کو ریزلٹ نہیں دے رہے جن میں خود وہاں پہ پھر چلا گیا ایک بجے رات اور پھر ایک بجے سے لے کے اگلے دن دوپیر دو بجے تک میں پورا وہی رہا ہوں تقریباً تیرہ گھنٹے راو صاحب قانون یہ کہتا ہے اور جو الیکشن ایکٹ دوزار سترہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب فارم فورٹی سیون ٹیبولیٹ ہو رہا ہوگا تو امیدوار یا امیدوار کا الیکشن ایجنٹ جو پورے حلقے کے لیے آپ نے مقرر کیا ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی موجودگی میں وہ ساری چیزیں ٹیبولیٹ ہوگی اب آپ وہاں پہنچیں یعنی خود امیدوار وہاں پہنچ گیا اچھا پھر کیا ہوگا پھر انہوں نے آپ کو اندر نہیں جا گیا ہم نے جا کے ان کو یہی کہا ہمارے پاس تمام ریزلٹ آ گئے ہیں یا تو ہمارا فارم فورٹی سیون جاری کر دے ہم جیت گئے ہیں الیکشن یا آپ ہم سے ٹیلی کر رہے ہیں وہ ہمیں یہی کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم ہرے پاس ریزلٹ آ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کون کہہ رہا تھا آپ کو آرو صاحب ہمیں گاہے بگاہے مل جاتے تھے باہر اور نیچے والا عمل سے زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا جب وہ باہر آتے تھے اندر کمرے میں تو جانے کی اجازت نہیں تھی کون تھا آپ کو کون روک رہا تھا وہاں پہ جو آرو آفس کے لوگ تھے وہ ہمیں اس تک ایکسیسی نہیں کرنی دیتے تھے کہ ہم ان سے ریزلٹ ٹیلی کریں وہ آگے جانے نہیں وہ کہتے تھے آپ بس یہاں سے آگے نہیں جا سکتے تو آپ کے مخالفین اندر تھے مخالفین بھی وہاں پہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا احمد رضا صاحب تو وہاں پہ میں جس طرح آپ کو کہا وہ تو تھے ہی نہیں اچھا جب آپ وہاں پہ آپ نے اندر جانے کی کوشش کی تو آپ کو ایک تو عملے نے روکا تو آرو صاحب جو بھاگ دوڑ کر رہے تھے جی آرو صاحب مجھے اس رات جو وہ گاہے بگاہے نظر آتے تھے جب میں ایک مجھے پہنچا وہ مجھے کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد نظر آ جاتے تھے کبھی ایدھر سے اُدھر جا رہے ہوتے تھے بیچ میں میں ان سے کہتا تھا تو کہتا تھا رہا صاحب ہم کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں بہن یہی کہتے رہے ہم کرتے ہیں رات ایک بجے سے لے کے اگلے دن دوپہر دو ہو گئی میں صاحب پوری رات تیرہ گھنٹے میں اور میرا بھائی اور ہم میرے ایم پی ایس بھی پھر وہاں پہ آئے ہوئے تھے جو ہمارے کینڈیٹ سے وہ بھی آگئے تو ہم سب پوری تیرہ گھنٹے وہی رہے پوری رات باہر کیونکہ وہ گرلز کالیج تھا گرلز کالیج بہت بڑا کالیج ہے اس کے اندر مختلف جگہوں پہ بیلڈنگ ہیں تو جس بیلڈنگ میں وہ یہ کام کر رہے تھے اس بیلڈنگ کے جو اندر ہال تھا اس میں تو ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی پھر انہوں نے بعد میں وہ کمرہ بھی چینج کر لیا جب ہم نے زیادہ ان کو پش کرنا شروع کے تو پھر انہوں نے اس کمرے کو بھی چینج کر لیا اور جو بھار سکرین لگائی ہوئی تھی وہ بھی چینج کر کے وہ کسی اور دوسرے کمرے میں چلے گئے وہاں تو ہمیں بالکل بھی نہیں ایکسس تھی جارے گی تو راؤ صاحب جب آپ نے انہیں یاد نہیں دلایا کہ میں امیدوار ہوں اور اب میرا اندر ہونا ضروری ہے جی میں نے ان کو کہا اور انہوں نے مجھے آروس صاحب نے دنائی کیا کہ جی قانون یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹیلی کرنا ہے یہ انہوں نے مجھے جواب دیا میں نے ان کو کہا کہ جی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ فورٹی فائیو آپ نے مجھ سے ٹیلی کرنے ہیں انہوں نے آگے سے کہا جی قانون یہ نہیں کہتا ہم آپ کو جب ہمارے پر ریٹیل ریزلٹ آ جائے گا ہم سکرین پر آپ کو شائع کر دیں گے جو کہ اگلے دن دو پہر دو بجے جب سوارم فورٹی سیون جاری کیا انہوں نے تب تک بھی انہوں نے اس رات کے دوران جب آپ تیرہ چودہ گھنٹے وہاں پہ رہے تو کیا ہوتا رہا سر وہاں پہ بہت سی مومنٹ تھی لوگ آتے رہے جن لوگ کو ہم نہیں جانتے تھے وہ میں نے لوگ پاک پتن کی انتظامیہ میں پہلے نہیں دیکھے کچھ چند لوگ تھے دو چار لوگ میں نے ان کو دیکھا وہ وہاں آئے سیول ڈریس میں تھے پر وہ میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہاں پاک پتن کی انتظامیہ کے نہیں تھے پر یہ کہ وہ آرو صاحب کبھی ان کے ساتھ کدھر چلے جاتے تھے کبھی کدھر چلے جاتے تھے کیا وہ آپ کے مخالف امیدوار کے لوگ تھے مجھے نہیں بتا جی میں کہہ نہیں سکتا پر وہ لوگ پاک پتن کے نہیں تھے مخالف امیدوار کے ہوتے تو پاک پتن کے ہوتے ٹھیک ہے یعنی آپ انہیں پہچانتے ہیں مجھے پاک پتن کے نہیں لگ رہے تھے اچھا وہ پاک پتن کے نہیں لگ رہے تھے تو کیا ان کی مطلب انہوں نے آکے آرو صاحب کو کچھ کہا یا آپ کو کچھ کہا آرو صاحب جی ہم سے تو بڑی لیمٹیڈ بات کرتے تھے جب بھی وہی رستے میں ہم ان کو باہر کیونکہ وہ کالج کی گراؤنڈ میں اگر پکڑ لیتے تھے ان کو کہ بھائی جان آپ کریں تو وہ یہ کہہ کے جاتے تھے کہ جی ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے ہم وہ سکرین پر دکھا دیں وہ سکرین پر تو شاید کچھ ہوا سر اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس ہیں فارم فورٹی فائن بتایا کہ میں جیت چکا ہوں میں تو الیکشن کمیشن نے پھر جو ریزلٹ جاری کیا یہ کون سے فارم سکرین اچھا سر اب میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لی اگر آپ میں سارا تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں تو میں آپ کو پورا وریف کرنا چاہوں گا اس کے اوپر یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا جو ہم نے اس دن رات کو اپنے ریزلٹس ٹیبولیٹ کی جس میں پندرہ ہزار کی لیڈ سے رات ایک بجے ہمارے فارم فورٹی فائن کمپلیٹ ہو گئے اور ہمارے مطابق احمد رضا صاحب ہم سے پندرہ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اس کے بعد جب ہم پوری رات وہاں رہے اور اگلے دن جو الیکشن کے آروہ تھے ہمارے ریٹرننگ آفسر صاحب انہوں نے جو ریزلٹس جاری کیا اس کے مطابق انہوں نے احمد رضا صاحب کو ایک لاکھ 21383 ووٹ دیئے اور مجھے ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو ترانوے یعنی میرے ووٹ جو کہ ایک لاکھ ستائیس تھے جو ہمارے فارم فورٹی فائن کے مطابق وہ کم کر کے ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو ترانوے پہ آگئے جو انہوں نے جاری کیا اور احمد رضا صاحب جن کے ایک لاکھ جو بارہ ہزار ووٹ تھے وہ ان کے انکریز ہو کے ایک لاکھ 21 ہزار 383 ووٹ یہ ریزلٹ انہوں نے فارم فورٹی سیون جو آروہ صاحب نے نائن فیبرری کی ڈیٹ کو جو انہوں نے ہمیں جاری کیا جی انہوں نے سائن کر کے اور انہوں نے آفیشلی سائن کر کے ہمارے وکیل کو نو تاریخ کو یہ ہینڈ آور کیا ہے انہوں نے اچھا آپ کا ریزلٹ آیا ہی نو تاریخ کو نو تاریخ کو دو پہر دو بجے جی فارم فورٹی سیون جاری ہوا ہے پوری رات ایکسرسائز ہم کرتے رہے کہتے رہے اور یہ کافی دنیا بھی وہاں پہ صبح کیونکہ لوگ پورے حلکے کو پتا تھا میں الیکشن جی چکا ہوں تو ہمارے ڈیرے میرا ڈیرہ بلکل سامنے جو آرو کے آفیس کے مشکل سے تین چار منٹ کی ووک ہے تو وہاں پہ سارے جو لوگ صبح مبارک بات دھولوں کے ساتھ مبارک باتیں دینے آ رہے تھے جب ان کو پتا چلا گیا جی راہو صاحب تو پوری رات کے ادھر ہی ہیں تو وہ سارے لوگ وہاں جمع ہوتے گئے تو تقریباً وہاں پہ کوئی آردہ سہزار آدمی جمع ہو گیا وہاں پہ آرو آفیس کے باہر اور بڑا لوگوں کو تفشیش ہونی شروع ہو گئی کیونکہ یہ ریزلٹ کیوں نہیں جاری کیا جارہا کیونکہ وہ سب وہی لوگ تھے جو اپنے پولنگ سٹیشنوں سے یہ سب فارم پوری فائن کٹھے کر کے لائے تھے اور صبح خوشی منانے کے لیے آ رہے تھے اچھا تو پھر کیا ہوا جب آپ کو فارم فارم سیون جاری ہو گیا سر جب یہ جاری ہو گیا تو پھر ہم اس کے بعد وہاں رکنا ہمارا تو یہ جاری کر دیا اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں ہینڈ آور نہیں کیا گیا ہمیں سوشل میڈیا سے پتا چلا نو تاریخ کو صبح دو بجے کہ یہ جاری ہو گیا یہ پھر ہم نے اپنے وکیل کو بھیجا اگلے دن دس تاریخ کو میرے وکیل نے پھر انہوں نے نو تاریخ کا جو جاری کیا تھا یہ اریجنل کاپی ہم نے لی کیونکہ ہم نے آگے الیکشن کمیشن میں بھی جانا تھا تو ہمیں اس کی ضرورت تھی تو ہم نے ان سے سرٹیفائیڈ کاپی لی ان سے تصدیق شدہ تو یہ انہوں نے ہمیں جاری کی اچھا تو اس میں آپ کے وہ اس میں آپ کے جو مخالف امید بارے ہیں وہ پانچزار ووٹوں کے لیے دس تاریخ کا دن گیارہ تاریخ کو پھر یہ ڈیٹیل ریزلٹ جو الیکشن کمیشن نے جو جو کہ فارم فورٹی ایٹ جس کو کہا جاتا ہے آروس آپ نے یہ ڈیٹیل ریزلٹ جس میں پورے فور ہنڈرینڈ فورٹی نائن پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ جاری کیا اب بڑے مزے کی بات ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس ریزلٹ کے اندر جو فارم فورٹی ایٹ جاری کیا گیا اس میں احمد نظام مانیکہ صاحب کے ایک لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو ستر ووٹ ہے ایک لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو ستر ووٹ اور یہ میرے پاس ہے فارم فورٹی سیون دیکھیں آپ اس میں لکھیں ایک لاکھ اکیس ہزار تین سو ترہ سیون اس میں ایک لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو ستر آٹھ سو ستر یعنی نمبر جو آروس آپ نے فورٹی سیون جاری کیا اور جو آروس آپ نے ہی فورٹی ایٹ جاری کیا لیکن اس میں ہو سکتا ہے پوستل بیلٹ نہ ہو سر میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں پوستل بیلٹ اس کے اندر اگر آپ نکال بھی دیں گا سر تب بھی یہ ریزلٹ ان کا غلط ہے اچھا ہاں تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو فارم میرے میرا ریزلٹ جاری کیا انہوں نے وہ میرے ایک لاکھ ستائیس ہزار جو میرے فارم فوری فائیو کے مطابق تھے انہوں نے یہ کہا فورٹی ایٹ کے اندر فورٹی ایٹ کے اندر وہ مجھے دکھا رہے ہیں میرے ایک لاکھ سولہ ہزار سات سو چیلیس ووٹ یہاں پہ ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو ترانوے لوگ ترانوے ووٹ ترانوے ووٹ تو یعنی یہ فگرز بھی غلط ہیں ان کی اچھا اپنے ہی اپنے ہی فارم فورٹی ایٹ اور فورٹی سیون جو ہے وہ ٹیلی نہیں کرتا اس کے اندر اگر آپ اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں کہ جو ٹوٹل نمبر آف ووٹس ہے وہ تین لاکھ پندرہ ہزار چار سو اٹھانوے دکھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے فارم فورٹی سیون ایشو کیا ہے اس میں ڈالے گئے ووٹوں کی کل تعداد مرد خواتین کل تعداد ہے تین لاکھ پندرہ ہزار چار سو اٹھانوے تو فورٹی ساپ آپ یہ دیکھیں جو وہ فارم فورٹی ایٹ جاری کر رہے ہیں اس میں ٹوٹل تعداد ہے تین لاکھ ستائیس ہزار چھے سو سات یعنی اپنا ہی ان کا جو نمبر ہے بارہ ہزار ووٹوں کا فرق ہے اپنے ہی فارمز میں ان کے ٹھیک ہے یہ فارم فورٹی سیون ہے یہ اور یہ فارم فورٹی ایٹ ہے جو آروس صاحب نے خود جاری کیا ہے اچھا یہ اس کی اچھا اس کے بعد سر کہانی یہاں پہ یہ فورٹی ایٹ پہ نہیں رکھی اس کے بعد ہم الیکشن کمیشن میں چلے گئے پٹیشن کے اندر اور الیکشن کمیشن میں ہم نے جا کے پٹیشن کی کہ ہم جیتے ہوئے ہیں ہماری چار ہیرنگز بھی ہوئی وہاں پہ انہوں نے ریکارڈ رپورٹ مانگ لی آروس صاحب سے آروس صاحب نے جو رپورٹ بھیجی اور الیکشن کمیشن میں جو فارم فورٹی سیون بھیجا وہ انہوں نے جو اپنا نو تاریخ کو فارم فورٹی سیون تھا یہ نو تاریخ کا انہوں نے اس کو بھی چینج کر کے ایک نیا فارم فورٹی سیون بھیج دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں اور آپ دونوں کو تیری کر رہی ہے یہ دونوں فرق ہے اچھا ان دونوں میں آپ نے یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ایک تو اچھا آپ ٹوٹل ووٹس اور ریجیکٹڈ ووٹس دیکھیں انٹرسٹنگ بات اچھا اس میں لکھے ہیں گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو بیس جی جو فارم فورٹی سیون نو تاریخ کو یہ نو تاریخ ہے جو انہوں نے جاری کیا اور یہ اتھنٹک ڈاکومنٹ ہے یہ یہاں پہ یک یک گیارہ ہزار ایک سو ستائیس ووٹ خارج ہو گئے خارج ہو گئے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ بھیجی فورٹی سیون انہوں نے روائز کر حالانکہ بائی لاؤ بائی لاؤ آروßہ فورٹی سیون نیا روائز نہیں کر سکتے ایک دفعہ فورٹی سیون جو ایشو ہو گیا ہے وہ روائز نہیں ہو سکتا دوبارہ سے اچھا یہ ہے وہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ میں جمع کر آیا اچھا اور یہاں پر جو بظاہر آپ کے ووٹ ہیں وہ تو برابری لگ رہے ہیں ہمارے ووٹوں کو نہیں لیکن ٹوٹل ووٹوں میں ان کا فرق پڑ گیا ہے ریجیکٹڈ ووٹس اٹھارہ سو بیس سے اٹھ کے ریجیکٹڈ ووٹس گیارہ ہزار تین سو اکسٹر میں پہنچ جاتے ہیں غیر معمولی بات اور میرا جو چلے ان کا ریزرٹ جو ہے مطابق میرا پانچ ہزار کا فرق ہے گیارہ ہزار آپ اٹھارہ سو بیس اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں اس کے بعد یہ 47 یہ الیکشن کمیشن میں ریپورٹ آگئی اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کر دی ہے آج سے کوئی ہفتہ دس دن پہلے انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کر دی اب ایک فارم 45 ہمارے پاس ہے جو کہ ہمارے پرزار پورے فارم 45 فارم 45 449 پولنگ سٹیشنز کے ہمارے پاس میں نے ریکارڈنگ سے پہلے اس کو رینڈم لی دیکھا ہے یہ تمام میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور یہ سب روٹین میں لگے ہوئے ہیں ایوان سے لے کے 449 تو میں نے اب یہ فارم 45 اب تین چیزیں ہو گئیں ایک فارم 45 جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے پریزائنگ آفیسرز نے ایشو کیے پولنگ سٹیشنز پہ اور اس دن ہمارے پاس رات کو کٹھے ہو گئے اب تک آپ کے چار نتیجے ہو چکے ہیں ایک نتیجہ یہ ہے فارم 45 کا جو آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہے دوسرا آپ کو 9 فروری کو جاری کیا گیا فارم 47 آرو نے اور پھر آپ کو ایک الیکشن کمیشن کو جو رپورٹ بھیجی آرو نے اس میں ایک نیا فارم 47 ساہب میں آگیا جو کہ کبھی ہوتا نہیں ہے اب تک ہو گیا اور فارم 48 ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو آرو نے ایشو کیا ان کے اپنے تینوں جو جاری کرنا جو آرو ساہب نے تین ہی ڈاکومنٹس ایشو کی ہیں ایک فارم 47 نو تاریخ والا ایک فارم 47 جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بھیجا اور ایک اس کے درمیان میں انہوں نے 11 تاریخ کو فارم 48 بھی جاری کیا 449 پولنگ سٹیشنز کا ڈیٹین ریزلٹس آف آل کیلیڈیٹس یہ تینوں ان کے اپنے ڈاکومنٹس نہیں ٹیلی کرتے ہیں یہ آپس میں بھی ٹیلی نہیں کرتے ہیں اب میں آپ کو خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 45 تو ہمارے ہیں جو کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس نے کلیکٹ کیے پریزائیڈنگ آفیسرز نے ایشو کیے اور یہ ہے فارم 45 آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یہ بتا دیں یہ ہرا کاغذ میں کیسے مان لوں کہ وہی ہے جو پریزائیڈنگ آفیسر نے آپ کو دیا ہے سر بات یہ ہے کہ یہ تمام پہ انگوٹھے لگے ہوئے ہیں پریزائیڈنگ آفیسرز کے سائن ہیں پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں اور پلس اس کے علاوہ ہمارے کیس کے اندر صرف یہ میرے فارم 45 جو یہ نہیں ہے ہمارے وہاں پہ جو ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے غلام مہیودین صاحب انہوں نے بھی الیکشن کمیشن میں میرے کیس کے اندر وہ گواہ ہے اور انہوں نے وہاں پہ بیان حلفی بھی دیا ہے اور انہوں نے اپنے فارم 45 بھی جمع کراتے ہیں جو ہمارے سارے ٹیلی کرتے ہیں اچھا یعنی آپ کے اور ان کے فارم 45 ایک ہی میں آپ کو حبیب صاحب ایک اور باتا ہوں یہ فارم 45 بیسکلی اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں یہ ساری چیزیں کاربن کوپی ہیں فارم 45 وہ کاربن کوپی ہوتی ہے جو کہ پریزائیڈنگ آفیس جب ریزلٹ کمپائل کرتا ہے تمام پولنگ ایجنٹس کی موجودگی کے اندر تو وہ اس کو جب وہ لکھتا ہے تو نیچے ساری کاربن کوپیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنی اوریجنل اوپر والی رکھ کے لے جاتا ہے جو کہ اس میں جمع کرانی ہوتی ہے آرہ آفیس میں نیچے والی وہ ساری کوپی سات آٹھ کوپیاں وہ جتنے کینڈٹس تھے ان کو ایک ایک دے رہتا ہے ٹھیک ٹھیک تو ہمارے پاس جو کوپی ہیں وہی ٹی لپی والوں کے پاس ہے اچھا اچھا یعنی آپ کے جتنے بھی مخالف ہوں گے سب کے پاس سیکنڈلی سر یہ کاربن کوپی اگر پین سے لکھئی کوپی بنانا ہو تو بڑا آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کاربن کوپی اور یہ اس طرح کا فارم پرنٹ کر کے لانا اتنی بڑی تعداد میں اتنا سانگ اور ہم کوئی اتنے بھی لیکن اس میں یہ کافی ہے کہ آپ کے مخالف کے پاس بھی اسی طرح کے فارم جی وہ جو انہوں نے جمع کر رہا ہے جی پر انہوں نے انہوں نے انہوں نے الیکشن کمیشن میں کوئی فارمز نہیں جمع کر رہا ہے جو آپ کے مخالف سے بڑا جو ٹی لپ کے جی ٹی لپ کے انہوں نے الیکشن کمیشن خلاف ہی لڑا ہے جو ہم میرے سے جیتے ہیں جن کو جدایا گیا ہے انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں وہ کوئی فارمز نہیں لے کے وہاں آپ نے مانگے بھی ان سے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا وہی صحیح ہیں اچھا اچھا دیگر پھر کیا ہوا اچھا اس کے بعد سر الیکشن کمیشن نے اب یہ 48 آگیا اب ہمارے پاس تین کمپیریزنز ہیں ایک 45 جو کہ ہمارے پرزائیڈنگ آفیسز نے ایشو کیے اور ہمارے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے ہمارے پاس اور ہم نے کمپائل کیا اپنا ریزلٹ جس کی بیسنز پہ اور جس کو ہم کہتے رہے گے ہم اسے ٹی لی کر لیں ہم جیت گئے ہیں الیکشن ایک دوسرا جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کر دیئے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور وہ ہم نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے مطابق جو ریزلٹ بنتا ہے اور تیسرا جو یہ فارم 48 ڈیٹیل ریزلٹ آر او صاحب لے شکی ہے اب بڑی مزے کی بات ہے سر کہ یہ تینوں بھی اب بڑا مزایقہ خیز ہے اب جو ہمارے فارم 45 ہے ان کے مطابق احمد رضا صاحب ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو تیس ووٹ لے رہے ہیں اور میں ایک لاکھ ستائیس ہزار پیسٹ ووٹ لے رہا ہوں اس میں بائی دوئے میں نے وہ جو پوسٹل ووٹ ہے وہ میں نے شامل کیے ہوئے جو آر او صاحب نے یہاں پہ ڈیکلیئر کی ہے حالانکہ یہ بھی انہوں نے غلط ڈیکلیئر کی ہے میرے دو سو گیارہ پوسٹل ووٹ ہے حالانکہ مجھے وہاں پہ جو ٹیچرز جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں تقریباً آٹھ سو کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جو ٹیچرز کی ہمیں وہاں سے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں پتا چلتا رہتا تھا آٹھ سو کتنے ووٹ ایلیکشن سے ایک دن پہلے ہمیں پتا چلتا تھا کہ آٹھ سو کتنے ووٹ آ چکے ہیں ٹیچرز کی اور مجھے ہی جو ٹیچرز خود بزاتے خود مل کے گئے میرے گھار آ کے اور مجھے کہہ کے گئے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے چھے سو سے اوپر یہ دو سو گیارہ انہوں نے مجھے دے دیا چکر ہے جتا دیا انہوں نے مجھے یہاں پر اور ایک سو اٹھ ونجا ان کو دے دیا تو یہ تو ٹوٹل ہی تقریباً تین ساڑھے تین سو ووٹ بنتے ہیں اور باقیوں کے میں تو آٹھ سو سے اوپر نو سو کے آس پاس ووٹ جو ہے پوستل کاسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد فارم فورٹی ایٹ جو فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا اس کے مطابق احمد رضا صاحب کے ایک لاکھ بیس ہزار نو سو چھپنجا ووٹ ہے اور میرے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو باسٹھ ووٹ ہے الیکشن کمیشن کے فارم فورٹی فائیو جو اپلوڈ کے مطابق تو انہوں نے اپلوڈ کیا یعنی کہ جو آروں صاحب نے جو ریزلٹ دیا جس میں میں پانچ ہزار سے آر رہا تھا وہ کم ہو کے اب چھبیس سو پہ آ گیا ہے آپ نے ریکاؤنٹنگ کے درخواستوں نہیں دی سر ہم نے دس تاریخ کو ہی آٹھ کو الیکشن ہوا نو کو یہ فورٹی سیون جاری ہوا ہے ہم نے دس کو ہی صبح درخواست دی کہ ریکاؤنٹنگ پر آروں صاحب نے آج تک عمل درامت نہیں ہوا اس کے اوپر ریکاؤنٹنگ کے اوپر پلس سیکنڈلی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نمبر کام ہوا ہے یہ تو ابھی الیکشن کمیشن نے دس بارہ دن پہلے دو ہفتے پہلے جاری کیے فورٹی فائیو اپلوڈ کی میں سمجھ رہا تھا آپ کہیں گے کہ ہاں ریکاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں نمبر کام ہوا نیلی سر ریکاؤنٹنگ کی طرف نوبت ہی نہیں آئی سر ہوا ہی نہیں کچھ بھی آروں صاحب ہمارے ساتھ بہت مہرباد تھے دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جب ہم پھر الیکشن کمیشن میں چلے گئے پیٹیشن کے اندر چار ہیرنگز ہوئی وہاں پہ اب انہوں نے ہماری ریجیکٹ کر دی وہاں سے تو اس کے بعد ہمیں ٹریبینل میں انہوں نے ریفر کر دیا آگے تو ہم ٹریبینل میں جا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اب تین دو دو تو ان کے اپنے ہیں ڈاکومنٹس ایک فارم فورٹی فائیو جو انہوں نے اپلوڈ کی اور فارم فورٹی ایٹ جو کہ آروں صاحب وہی میں ایسے نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اس میں پانچ ہزار سے مجھے ہرا رہے ہیں یہ جو جو آروہ صاحب فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ کے مطابق فورٹی ایٹ ڈیٹی ایٹ ریزلٹ کے مطابق اور فورٹی فائیو جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کی ہے اس کے مطابق میں چھبیس سو سے ہار رہا ہوں اور جو میرے اریجنل فورٹی فائیو اس کے مطابق میں پندرہ ہزار سے جیت رہا ہوں اچھا اب یہ تین کہانی ہے اب ذرا آجائیے اصل کہانی کی طرح وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فورٹی فائیو جاری کیے ہیں وہ کتنے الگ ہیں یعنی کتنے فارم ہیں جو آپ کے فارم سے ان ہری یہ جو ہرے فارم ان سے الگ ہیں سر اب میں یہ بڑا خصوصت کوئشن ہے آپ کا یہ ٹوٹل چھتیس پولنگ سٹیشنز ہیں اب فورٹی نائن میں سے بڑے مزید کی بات ہے کہ فورٹی نائن میں سے فورجری جو ہوئی ہے وہ صرف چھتیس پولنگ سٹیشنز چار سو تیرہ چار سو تیرہ بلکل اگزیکٹ وہی ٹیلیڈ ہے جو فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہے وہی فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں سیم چار سو تیرہ اور آرو صاحب کا ریزلٹ بھی ای سی پی کا اور ہمارا ایک سو سے ٹیلی نہیں کرتا یا ہمارا اور ای سی پی کا ٹیلی کرتا ہے تو آرو کا فورٹی ایٹ ٹیلی نہیں کرتا اس کے ساتھ اچھا یہ بھی یہی اب میں آپ کو کہی چیزیں اس میں بتانا چاہتا اب یہ بڑی مزید قدار اس میں دو قسم کے کیس ہیں یہ ان چھتیس پولنگ سٹیشنز کے اندر دو قسم کے کیس ہیں ایک وہ کیس ہے کہ جو فورٹی فائیو ہمارے پاس ہے اور الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں وہ سیم ہیں ریزلٹس اس کے اوپر اور جو آرو صاحب نے یہاں پہ فورٹی ایٹ میں ڈیزلٹ ڈیکلیر کیا اس میں فرق ہے اب ہم چھتیس کی بات اس چھتیس میں سے کتنے ایسے فارم ہے جو چھتیس میں سے اپلوڈ کیا لیکن آرو نے ٹھیک نہیں جی میں اپلوڈ اس چھتیس میں سے ساتھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جس میں کہ 45 جو ہمارے پاس ہے اور جو ای سی پی نے 45 اپلوڈ کیا ہے جس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ایسی پی کی ویب سائٹ سے وہ سیم ریزلٹ سا ہمارے میرا ریزلٹ بلکل سیم ہے ٹھیک ہے پر ریزلٹ ہے وہ بلکل ڈیفر آپ پولنگ سٹیشن نمبر ٹوئنٹی ون نکال نکال ایک سکن یہ آگیا جی ٹوئنٹی ون آگ گورنمنٹ بوائز پرائیمری سکول بہرامپور ہے جی اب یہاں پہ میرا ریزلٹ جو میرے فارم 45 کے مطابق ہے 294 ووٹ ہے میرے اچھا یہاں پہ ایک سکن یہاں پہ احمد رضا مانکہ صاحب کے 197 آپ کے پاس بھی یہیں جی بالکل اچھا اس کے بعد احمد شاہ خگا صاحب کے 94 جی وہ احمد شاہ صاحب ہم ڈسکس نہیں کر رہے سکتہ میں ویسے بات کروں اور اس میں جب میں آپ کے ووٹوں پہ آتا ہوں تو وہ آپ آپ کے ووٹ ہے 139 اچھا یہاں پہ دیکھیں جو میرا فارم 45 ہے اس میں میرے ووٹ 294 اور جو الیکشن کمیشن نے اپنی سائٹ پہ اپلوڈ کیا آپ جا کے 21 پولک سٹیشن کیا فارم کو چیک کر سکتے ہیں وہاں بھی 294 ہے میرے یہاں پہ 139 ہے میرے آپ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو اپنی سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے روح صاحب اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ فارم دیکھ سکتا ہوں پولنگ سٹیشن نمبر 21 یہ دکھا دیکھا یہ 36 پولنگ سٹیشن ہے جو کہ 36 وہ 413 علیدہ 36 وہ جو فورج ہوئے ہوئے یہ علیدہ رکھے ہوئے کیونکہ یہ نہیں کہ اوپر ساری فورج ہوئی ہے آپ مجھے 21 پولنگ سٹیشن گرمند بوئیز سکول کا فارم دیکھا یہ ہے پولنگ سٹیشن نمبر 21 یہ آپ دیکھ لیں یہ فارم 45 عام طور پر انگوٹھے بھی لگے ہیں اور اس پر لوگوں نے تیار بھی کیا اچھا یہاں پہ آپ کے یہ فارم 20 احمد رضا مانکہ صاحب کے ہیں آپ 247 وٹ اور میرے 294 آپ کے 294 وٹ ہے بلکل ٹھیک ہے فارم 48 میں رو صاحب 139 لکھ رہے ہیں میرے اور احمد رضا صاحب فارم 21 میں یہ ان کا بھی غلط ہے ان کا بھی غلط بھی بتانا چاہتا ہوں اب یہ اسی طرح ہی جو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ECP کے اچھا ECP کے جو اپنے فارم 45 انہوں نے اپلوڈ کیے میں آپ کو وہ cases بتا رہا ہوں بھی ساتھ پولنگ سٹیشن جو ایسے ٹھیک اچھا اب اگلا آپ دیکھ ہائی سکول کلے آنا یہاں پہ میرے ووٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو فارم 45 پڑا ہے اور جو میرے پاس فارم 45 میرے چار سو اٹھارا ووٹ ہیں انہوں نے چار غائب کر دیا 18 ووٹ چھوڑ دی یہ صرف میرے آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو کہیں تو میں یہ بھی ریزرلڈ بھی دکھات ہو جی تو یہ اس طرح کچھ یہ 36 میں سے کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں کے الیکشن کمیشن کا فارم 45 اور ہمارا فارم 45 ٹیلی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خالص تن فارم 45 آپ کے اور ایسی پی کے کپیرزن کریں تو 36 میں سے 7 ایسے ہیں جو ان کے اور ہمارے ٹھیک ہیں اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اب رہ گیا 29 کا جی ایسی پی کے حوالے سے اور یہاں پہ 36 کے حوالے ٹھیک تو جو جو کیے ہیں سارے کیا ہے کہ یہاں پہ احمد رضا مالکہ صاحب کے ہمارے فارم 45 کے مطابق 189 ووٹ تھے انہوں نے ان کے والے ووٹ میرے کر دی ہیں 189 اور میرے ووٹ جو 538 تھے ان کو 566 بنا دیا گیا تو کیا وہاں پہ کچھ نہیں کیے جو الیکشن کمیشن سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کی انہوں نے فارم بنائے اچھا وہاں پہ فارم ہی سگنیچرز ہیں پریزائیڈنگ آفیسرز کے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ سامنے آجائیں پاک پتن میں ہی بنے ہے یا کئی اور بنے ہے ہم نے تو ویب سائٹ پہ دیکھ ہے 39 جو ویب سائٹ پہ آیا ہے وہ چینج اچھا یعنی اب آپ کا case جو ہے وہ ٹوٹل 29 میں آگیا ہے جی 39 اور یہ 45 بھی ہے نا یہ 37 ووٹ یعنی 36 جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے اوپر یعنی کم سے کم 20,000 کا فرم ڈالا گیا سر تقریبا میں آپ کو بتا رہا 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 جو تقریبا 1,27,000 میرے ووٹ ہیں اور 1,12,000 پہ 15,000 کی میری لیڈ ہے تو بیسیکلی انہوں نے اگر آپ دیکھیں جو 48 جاری کیا ہے 48 میں ایک لاکھ 21,000 پہ یعنی ان کو اٹھا کے 9,000 کتنا وہ اوپر لے گئے ہیں اور مجھے 27,000 سے اٹھا کے 16,000 تقریبا 11,000 وہ مجھے نیچے لے آئے تو بیسیکلی رول اچھا یہ 36 پولنگ سٹیشن ہے 36 پولنگ سٹیشن ہے تو اب اور یہ سارے پولنگ سٹیشن وہ ہیں جن پہ بھاری لیڈ سے جیتا ہوں اب بھاری لیڈ سے یعنی یہ سارے وہ پولنگ سٹیشن جہاں میری اکثریتی ووٹ تھی جہاں واضح جہاں 5500 4400 کی لیڈ تھی جلدی میں جو بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس بڑی لیڈ کو پندرہ ہزار کو نیچے لانے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ تھا جو میری بڑی لیڈ والے پولنگ سٹیشن سے ان کے ریزار الیکشن کمیشن نے آپ کافی مضبوط کیس ہے یا آپ کو یہ بعد میں پتا چلے یہ فیکٹس جو اس وقت نہیں جی الیکشن کمیشن میں یہ سارے میرے لائیرز نے سارے فیکٹس دیئے الیکشن کمیشن نے چار ایڈنگز کی انہوں نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے جو انہوں نے ہمیں ایشو کیا تمام لوگوں کو وہی ایک پیٹرن کے مطابق ایشو جائے انہوں نے ٹربیونر میں ریفر کر دی اچھا تو اب آپ ٹربیونر میں جا رہے ہیں جی ہم ٹربیونر میں جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کیا تو مسئلہ حال ہو جائے دیکھیں سر ہم قانون کے پانسدار لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤوں اس دن بھی نو تاریخ کی صبح وہاں دس بارہ ہزار آدمی تھا اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی وہاں پہ لوگ بڑے مشتہل بھی تھے میں نے خود ان لوگوں کو جا کے میں نے ان کو تحمل دیا میں نے لوگوں سے خطاب بھی کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہم قانون کے اندر رہے کہ یہ ہمارا ملک ہے ہم پاکستانی ہیں یہ وقت گزر جائے گا ہم سیاسی لوگ ہیں میرا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہم سیاسی لوگ ہیں ان چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہم اپنے ملک کے لیے جان بھی دیں گے راو صاحب پاک پتن عام طور پر مسلم لیگ نون کا گھر سمجھ جاتا رہے پی ٹی کی طرف کیسے کر ورڈ ہوگے سر ہم پچھلے گزشتہ بارہ سال سے پاکستان طریقہ انصاف میں میرے والد صاحب وہاں سے زلہ ناظم بھی رہے ہیں پاک پتن سے راو نصیم حاشم خان صاحب اور مشرف صاحب کے دور میں پاکستان پنجاب میں صرف تین زلہ ناظم ہی کیو لیگ کے اگینسٹ الیکٹ ہوئے تھے اور میرے فادر اس میں ایک تھے اور میرے دادا راو حاشم خان شروع سے پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر میمبرز میں سے تھے تو ہم ہمیشہ سے مسلم لیگ کے مخالف رہے ہیں اور مسلم لیگ کے پچھلے ستتر سال میں پاک پتن تحصیل اور ظلے کے اندر ہمارا گھرانہ ہی مخالف رہا ہے مسلم لیگ پی ٹی ای میں آپ بتا رہے سکھ آپ میدان میں نہیں آپ کے لیڈر بھی قید ہیں پاک پتن میں میرے دادا علیگر کے پڑھے ہوئے تھے ہمیشہ ہم نے نظریہ کی سیاست کی میرے والد تھا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو کوئی نظریہ اور اس ملک کو کسی صحیح شمعت میں لے جانے کی ویژن رکھتا ہو راؤ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھ طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اس حلقے میں بات جیسے راؤ صاحب سے پتا چلی کہ اصل مسئلہ انچھتیس پولنگ سٹیشنز کا ہے جہاں پہ یہ جیت رہے تھے لیکن جب وہ فارم 45 جب الیکشن کمیشن تک پہنچے تو وہاں پہ یہ ہار گئے خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہمیں دیجئے اجازت اللہ کے بعد